Do you know کہ سب کو سب بتائیں؟ میں بتاتا ہوں ایک سائنٹسٹ ہے بیچارہ نہیں مرلب یہ ان کا نام ہے انٹوانی بیچارہ انہوں نے کچھ اور سائنٹسٹ کے ساتھ مل کر کچھ انجان انسانوں کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک ایکسپریمنٹ کیا ایکسپریمنٹ میں ایک وقتی کو جیسے کہ ہمیں اسے نام دے دیتے خوشی اسے چار ٹیک آف کارڈز دکھائی جاتے کمپیوٹر کے سکرین پہ خوشی کو برے سو کارڈز اٹھانے ہیں وہ کسی بھی ٹیک آف کارڈز میں سے ایک ایک کر کے سو کارڈز اٹھا سکتی ہیں جب بھی خوشی ان چاروں ٹیکس میں سے کوئی ایک کارڈ اٹھائی گی تو اسے پیسے ملیں گے پر کچھ کارڈز ایسے ہوں گے جس میں سے پیسے کٹیں گے بھی تو ان چھوٹ ہر ایک کارڈ ایک لٹری کی طرح ہے خوشی کو نہیں پتا ایک اس ٹیک میں سے کارڈ اٹھائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا پر ویقیانک نے ان چاروں ٹیک میں سے دوسرے اور چوتھے ٹیک کو ایسے ہرنج کیا تھا یگر ان میں سے کارڈ اٹھایا تو کم پیسے ملیں گے پر پیسے کٹیں گے بھی کم فر ایک سامبل جب بھی خوشی دوسرے اور چوتھے ٹیک میں سے کارڈ اٹھائے گی تو ہر بار اسے پچاس روپے ہی ملیں گے اور جن کارڈز میں سے پیسے کٹیں گے ان میں سے بھی پچاس ہی کٹیں گے اور ویقیانک بیچار آنے ان چاروں ٹیک میں سے پہلے اور دوسرے ٹیک کو ایسے ہرنج کیا تھا کہ اگر ان میں سے کارڈ اٹھایا تو زیادہ پیسے ملیں گے پر کٹیں گے تو قدیق کارٹ ہی دیں گے فر ایک سامبل جب خوشی پہلے اور دوسرے ٹیک میں سے کارڈ اٹھائے گی تو ہر بار اسے سو روپے ملیں گے اور جن کچھ کارڈز میں سے پیسے کٹیں گے ان میں سے کٹیں گے دھائی سو روپے تو ان چھوٹ اگر خوشی پہلے اور دوسرے ٹیک میں سے زیادہ تر کارٹ سٹھائے گی تو اسے لانگ ٹم میں نقصان ہوگا پر اگر خوشی دوسرے اور چونتھے ٹیک میں سے زیادہ تر کارٹ سٹھائے گی تو اسے لانگ ٹم میں فائدہ ہوگا پر خوشی کو یہ سب نہیں پتا اس کے لیے تو ہر ایک کارڈ ایک اچنا بھی ہے اب ویقیانک بیچارہ گیم شروع کرنے سے پہلے خوشی کو دو ہزار روپے لون دیتا ہے اس کے ساتھ وہ خوشی کے ہاتھ میں ایک وار لگا دیتا ہے جو ایک مشین کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ مشین خوشی کے ہاتھ سے گیلوینک سکن رسپونس نابے گی ان چھوٹ جب بھی ہمیں انگسائیٹی یعنی بیچینی جیسا فیل ہوتا ہے تب ہمارے شرر کے سکن میں موجود ٹائنی سویٹ کلنس میں بہت ہی چھوٹے چینجز ہوتا ہے اور انہی چینجز کو یہ مشین نابتی ہے اور اب ویقیانک بیچارہ گیم شروع کرتے ہیں اور خوشی کو بتاتے ہیں کہ آپ کا گول ہے اس گیم میں زیادہ زیادہ پیسے کمانا اور خوشی گیم کھلنا شروع کرتی ہے اور جیسے وہ گیم کھلتی جاتی ہے اور دس و پندرہ و بیس اور تیس کارڈ اٹھاتی ہے تو اسے تھیرے تھیرے پتہ چلنے لگتا ہے یہ پہلا اور تیسرا ڈیک تھوڑے رسکی لگ رہے ہیں ان میں سپیسد بہت ملتے ہیں پر کٹتے بھی بہت زیادہ ہیں تو خوشی چالیس سے پچاس کارڈ اٹھانے کے بعد پہلے اور تیسرے ڈیک میں سے کارڈ اٹھانے ہی بند کر دیتی ہے اور اراؤنڈ اسی کارڈ اٹھانے کے بعد وہ لوجیکلی ایکسپلین کرتی ہے کہ کیوں پہلا اور تیسرا ڈیک ڈینجرس ہے اور ایسا ہی کرتے ہیں باقی سارے لوگ جو خوشی کے ساتھ اس ٹڈی میں پارٹیسپیٹ کیے تھے ان چھوٹ اراؤنڈ پچاس کارڈ اٹھانے کے بعد سارے لوگوں کو فائنلی اے فیل ہو جاتا ہے کہ پہلا اور تیسرا ڈیک رسکی ہے ان میں سے کارڈ نہیں اٹھانے اگر لانگ ٹرم میں فائدہ چھیئے تو اور سارے لوگوں کا دماغ اراؤنڈ اسی کارڈ اٹھانے کے بعد یہ کتھی سلجا دیتا ہے یہ کیوں یہ ڈیک رسکی ہے پر مشین جو خوشی کے ہاتھ سے کنیکٹڈ تھی وہ کچھ اور ہی بتا رہی تھی اس مشین نے ریکوڈ کیا تھا کہ صرف دس کارڈ اٹھانے کے بعد ہی جب خوشی رسکی ڈیک کو چوز کنے جاتی تھی تو بس کے ہاتھ کی سکن میں موجود سویٹ کلنس الیکٹرک سگنل پاس کرتے تھے جسے ہم دیسی بھاشا ہم کہہ سکتے ہیں the beginning of the hunch خوشی اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے سٹڈی میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ان سب کے ہاتھ کی سکن میں موجود سویٹ کلنس نے سیملر ریسپونس دیا تھا اراؤنڈ دس کارڈ اٹھانے کے بعد ان کے شریر نے the emotion of anxiety کو سنس کر لیا تھا صرف دس کارڈ اٹھانے کے بعد ہی جسے ہم کہتے ہیں intuition اسٹڈی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کا intuition سوپر فاسٹ ہے اسی لئے لوگ کہتے ہیں trust your gut اسٹڈی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کا logic بہت ہی سلو ہے اسٹڈی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب کو سب پتا ہی ہوتا ہے اسٹڈی کو کیری کیا تھا انٹونیے بیچارا انٹونیے ڈیمیشیو ہینا ڈیمیشیو اور سٹیون انڈرسن نے جو ریسرچرز تھے یونیورسٹی آف آئیووا میں اسٹڈی کو نام دیا گیا تھا the iowa gambling task study اور اسے کبھی کبار بیچارا's gambling task study بھی بولا جاتا ہے تو یاد رکھنا سب کو سب پتا ہے